اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر اب بی سی سی آئی نے پاکستان نہ جانے کے بارے میں کچھ ہی دورز میں احران کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو آؤٹس سائٹ سے خبریں آرہی تھیں کہ بی سی سی آئی کی جانب سے اس بارے میں پلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کا دورہ انڈیا کی ٹیم نہیں کرے گی چیمپنس ٹروفی کے لیے یہ والی باتیں جو ہیں اور انوراک تھاکر کا جو بیان تھا اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ کچھ کلیر ہوتی بھی نظر آتا ہی ہے اور پاکستان کا ٹور جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے نہیں کیا جائے گا آئی سی سی کو بھی منا لیا جائے گا اور آئی سی سی کا جو صدر ہے جو چیئرمن ہوگا وہ شاید انڈیا ہو نہ ہو اس بارے میں بھی ابھی جو ہے معاملات کو چھپایا جا رہا ہے جائے شاہ جو ہے وہ بی سی سی کے جو چیئرمن ہے وہ کیا آئی سی سی کے صدر بننے والے ہیں یا نہیں اس بارے میں صورتحال اس سال کے انڈ تک واضح ہو جائے گی اور فروری مارچ کے اندر جو چیمپنس ٹروفی ہوگی اس کے اندر پاکستان کا ٹور انڈیا کی ٹیم کرے گی یا نہیں کیونکہ جب تک انڈیا کی الیکشن بھی ہو جائیں گے لیکن ابھی اسے بی سی سی آئی کا جو ذہن ہے یہ سامنے آ رہا ہے ان کا کیا مائنڈ کے اندر چل رہا ہے انوراک تھاگور کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو اندر سے خبریں لیگ کی جاتی ہیں بی سی سی آئی کی جانب سے اس کے اندر بھی یہی تاثر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم نہیں جائے گی اور اس چیمپنس ٹروفی کے اندر یا تو اس کو ملتوی کر دیا جائے گا یا پھر اس کے اندر انڈیا کی اگر شمولیت نہیں ہوگی تو سری لنکا کھیل لے گی اور سری لنکا اگر کھیلے گی اور انڈیا شامل نہیں ہوگا تو یہ بلکل بکواس اور ٹھیکی چیمپنس ٹروفی ہوگی اس کا کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف پیسے کا زیادہ ہوگا کیونکہ پبلک کا انٹرس جو ہے وہ صفر بٹا صفر بھی نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا کی ٹیم جو ہے اور خاص طور پر بروڈکاسٹرز جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں آئے ملیں گے انڈیا کی ٹیم کے شامل ہونا کسی ٹورنمنٹ کے اندر اور پاکستان کی ٹیم کا شامل ہونا یہ والی بات جو ہے صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے کہ انڈیا کی ٹیم اگر کسی ٹورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی تو وہ ٹورنمنٹ ٹھیکا ہوگا انڈیا کی ٹیم اگر کسی ٹورنمنٹ میں شامل ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے تب بھی یہی چیز سامنے آئے گی وہ بھی ٹورنمنٹ جو ہے وہ نہ کروانے کا ہی یہی فائدہ ہے کہ وہ ٹورنمنٹ نہیں کروایا جائے اس بات کا احساس بی سی سی آئی کو بھی ہے آئی سی سی کو بھی ہے دنیا کے تمام کرکٹ بورٹس کو بھی ہے پاکستان کو بھی ہے اس لیے اس حساس موضوع کے اوپر انڈیا جو جس طرح کھیل رہا ہے اور جس طرح کی پالیسی اپنایا ہوا ہے یہ کرکٹ کے لیے نقصان دے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے انڈیا کی کرکٹ کے لیے اور دنیا کی کرکٹ کے لیے نقصان دے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے نفرت جنم لے رہی ہیں اور انسرٹن سورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی کہ چیمپنز ٹروفی کے لیے انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں جیسا کہ ایشیا کپ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ انڈیا کی ٹیم نے نیوٹرل وینیو کے اوپر جا کر میچز کھیلے تھے اب اگر آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور انڈیا کا کوئی بندہ جو ہے جیسے جیشا یا پھر کوئی اور شخصیت آئی سی سی کا صدر بن جاتا ہے تو پھر آئی سی سی کو بھی ٹیکل کرنا انڈیا کے بس کی بات ہے آرام سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کیے بغیر انڈیا کی ٹیم آئی سی سی کو بھی ٹیکل کر لے گی اور اس معاملے کو جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرے گی اس طرح کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی جیسے کہ ہمیشہ پہلے ہوتی بھی آ رہی ہے اور دیگر کرکٹ بورٹ کیا پاکستان کا ساتھ دیں گے یا نہیں میرا جواب ہے نہیں میں کیونکہ سب کو پیسے سے انٹرسٹ ہے اور پیسہ جو اگر کسی کو مل جائے تو پھر وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتا یہاں مفادات کا کھیل ہے پیسے کا کھیل ہے پاکستان کو اپنے طور پر کھیلنا ہے دیکھنا ہے معاملات کو ایک بہترین والا چانس اس لیے پاکستان کو مل سکتا ہے کہ آئی سی سی ایونٹ کے اندر پاکستان کو بھی نہ کرنے کا ایک بہترین موقع مل جائے گا اور یہاں چیز کا احساس جو ہے انڈیا کو ہوگا اس لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکالیں گے کہ جس کے اندر انڈیا فستا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ انڈیا کی ٹیم نے آئی سی سی کے ایونٹ کے لیے منع کر دیا یہ والی بات جو ہے وہ ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیونکہ اس طرح جو ہے وہ پاکستان کو چانس مل جائے گا آئی سی سی کا کسی بھی ایونٹ ہے اس کے اوپر منع کرنے کا اس لیے انڈیا بڑا موتات انداز میں آگے بڑے گا اور اس وقت جو یہ تاثر انڈیا کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور یہ جو فیک نیوز یا پھر ایسی نیوز بنا کر پیش کی جا رہی ہیں جس سے پتا چلے کہ پاکستان کا کیا رییکشن ہے اور دنیا کا کیا رییکشن ہے اگر انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ چیمپنز ٹوفی کھیلنے پاکستان نہیں جاتی یہ فیک نیوز بھیلائی اس لیے جاتی ہیں دیس لیے جاتی ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ تاثر معلوم ہو سکے کہ اگلے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر کیا اسی رییکشن سامنے آتا ہے آئی سی سی کی جانب سے کیا رییکشن سامنے آتا ہے اگر اس کا رییکشن زیادہ ہارٹ ہوا اور اس کے بارے میں ذرا سا لوگوں نے ایسا اظہار کیا تو پھر اس خبر کو جو ہے اور اس فیصلے کو جو ہے وہ پاسپورن کر دیا جائے دوسرے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو یہ سالی چیزیں جو ہے یہ اس لیے کی جاتی ہیں اور بعض دفعہ کریئٹ بھی اس لیے کی جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایشیا کب جب وہ ہو رہا تھا تو اس کے اندر یہ والی فیک نیوز پھیلائی گئی تھی اور جب ان کے بارے میں کچھ مچیورٹی سامنے آئی تھی لوگوں کا رییکشن سامنے آیا تھا پاکستانی کا رییکشن سامنے آیا تھا انڈیا کا رییکشن اندرونی طور پر میڈیا کا رییکشن جو ہے وہ سامنے آیا تھا آئی سی سی کا رییکشن سامنے آیا تھا تو پھر اس بات کے اوپر انڈیا نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور ہر فیصلہ انڈیا کے حق میں جاتا ہوا نظر آیا تھا اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ ایشیا کب کا چیمپین بھی بن گیا تھا ایشیا کپ کی ٹروفی ہم نے دیکھا کہ انڈیا جیت گیا سری لنکا کو ایسے معمولی سی ٹیم جیسے سامنے تھی اور پاکستان نے کیا کیا تھا اس ایشیا کپ کے اندر یہ بھی پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے اس لیے انڈیا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈیولپ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس طرح معاملات اپنے حق میں کریئٹ کر سکے اور دوسرے کو نقصان پہنچا جائے سکے اور اس میں ہمیشہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح انڈیا جو ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے بے وقوفوں والی بات ہے انڈیا کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انڈیا صرف اپنی بہتری کے لیے جو فیصلہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کے علاوہ انڈیا کو اور چیزوں سے انٹرس بھی نہیں ہے نہ ہی ان چیزوں کا اس کے پاس ٹائم ہے اپنے پیسہ جمع کرنے کا آئی پیل کروانے کا اور دیگر ممالک کو خاص طور پر پاکستان کو نیچہ دکھانے کا کوئی بھی موقع انڈیا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اس وقت بھی یہی پلاننگ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر کہ چیمپننز ٹروفی میں کسی بھی طرح ایک ایسا بہانہ کیا جائے ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ پاکستان کا فائدہ نہ ہو انڈیا کا فائدہ ہو جائے اور پاکستان انڈیا کا فائدہ نہ بھی ہو پاکستان کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے یہ انڈیا کی ایک مجموعی طور پر سوچ ہے اس سوچ کے پر آپ لانت دیں گے یا اس کو اپیشیٹ کریں گے ضرور بتائیے گا آپ کمنٹ سیکشن کے طرح آ کر اور یہ بتائیے گا کہ واقعی انڈیا آپ کی نظر میں ایسا کرتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان کے بس کیا آپشن ہے آئی سی سی کو کیا کرنا چاہیے ایسا ہونا بھی چاہیے یا نہیں سب صورتحال کرنا جو بھی آپ کی رائے ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ